از خود نوٹس کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے یک سا پالیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کر دیں گے وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ غرور اور انا ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں جن کا روزگار گیا ان سے پوچھیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں چیف جسٹس کا وفاقی اور صوبائی رپورٹس پر عدم اتمنان ریمارکس دیئے صادر وزیراعظم کے ارادے نیک ہوں گے مگر کچھ نظر نہیں آ رہا کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلا سکتے ہیں جو زکاة اور صدقہ کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھیں صوبائی وزیر کہتا ہے وفاق پر مقدمہ کریں گے پتا ہے صوبائی وزیر کیا کہہ رہے ہیں یعنی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے سندھ حکومت کہتی ہے ایک سو پچاس فیکٹریز کو اجازت دیں گے جامع پالیسی بنا کر تمام فیکٹریز کو اجازت ملنی چاہیے وزیراعظم کا لوگ ڈاؤن آہستہ آہستہ کھولنے کا اعلان ٹائگر فورس سے خطاب میں کہا لوگ ڈاؤن کھولیں گے تاکہ نوکریاں مل سکیں شرائط پر عمل کیا جائے ٹائگر فورس نے پیسے اکٹھے نہیں کرنے ہدایات ڈیپٹی کمیشنر آفس سے ملیں گی وزیراعظم کی عراقین اسمبلی کو ٹائگر فورس کی نگرانی کرنے کی ہدایت اجلاس کے دوران کہا ٹائگر فورس وہ اساسہ ہے جو ہر مشکل میں کام آئے گا مران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیگر ممالک کے مقابلے میں صورتحال بہتر ہے بہتری کی بڑی وجہ حکومت کے بروقت اقدامات اور بہتر کارڈینیشن ہے زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے وزیراعظم سے چیرمن جوائنڈ چیفز آف سٹاف جنرل ندیم رضا اور چیرمن سینٹ میر سادق سنجرانی کی ملاقات ہیں ملک بھر میں نادرہ دفاتر کھل گئے طویل کتارے لگ گئیں شہریوں نے سماجی فاصلوں پر پابندی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے دفاتر ہفتے کو بھی کھلے رکھنے کا اعلان شہریوں کو دفاتر آنے سے پہلے معلومات کے لیے ہیلپ لائن سات سفر 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 پر کال کرنے کی ہدایت سندھ میں گندم کی خود برد گندم کی ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار بوریاں غائب سبائی وزیر زراد اسماعیل راہو کہتے ہیں سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے قبل بھی سندھ کے سرکاری گوداموں سے بوریاں غائب ہوتی رہی لیکن سیاسی پشت پناہی پر کاروائی سے گریز کیا جاتا رہا آل کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی ایم کیو ایم مرکز بہدر آباد آمد خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے عطیق میر بولے تاجروں کی بہت بڑی تعداد فاقہ کشی پر آگئی ہے لفاق اور سندھ حکومت مزدور طبقے کے لیے ریلیف تھیں بھرتلوں میں ان مسافروں کو غیر میاری کھانے کی فراہمی وزیر علیہ پنجاب نے نوٹس لے لیا کمیشنر اور فوڈ اٹھارٹی سے ریپورٹ طلب عثمان بزدار نے کہا ذمہ داروں کا تائین کر کے کاروائی کی جائے وزیر اطلاع پنجاب یعظیل حسن چوہان نے کہا کاروبار کا پہیہ چلانے کے لیے نو مائز سے نرمی شروع کی جائے گی شہباز شریف سے نیب نے ویراست کا پوچھ لیا تو کیا غلط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظام انصاف پر سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس سطر مناللہ اور جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے اسلام آباد پولیس میں انویسٹیگیشن برانچ موجود نہ ہونا ظاہر کرتا ہے انصاف کسی کی ترجیح نہیں رہی موجودہ نظام طاقتور کے ہاتھوں کمزور کے خلاف استعمال ہوتا ہے مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاہت حسین کا وزیر تعلیم شفقت محمود سے رابطہ اٹھارویں ترمیم میں تعلیم کے اختیارات صوبوں کو دینے پر تبادلہ خیال چودری شجاہت نے کہا ترمیم میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں جن کی ہم حمایت کرتے ہیں آئندہ نسکلوں کے لیے شعبہ تعلیم میں کی گئی ترمیم کی مخالفت کریں گے شفقت محمود نے کہا شعبہ تعلیم سے متعلق تجاویز کو اجلاس میں زیر غور لائے جائے گا پہلی بار عید نئے نئے قرار نوٹوں کے بغیر منائی جائے گی سٹیڈ منک نے ملک بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئے کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کا اعلان کر دیا تمام چیف مینجرز کو بھی مراسلے کے ذریعے ہدایات جاری فیصلہ بینکوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوں یا کاروباری حضرات آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں اور نائنٹی ٹو نیوز کو صفر تین تین چار ایک نو دو صفر دو چھے آٹھ پر ویٹس ایپ کریں ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے ارباب اختیار تک ٹائگر فورس میں ریجسٹر اپنے آپ کو کرواتے ہیں تو یہ سارے میں سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں بیس ہزار کے قریب سوشل ورکرز ہیں یہ وہ تمام ایک لاکھ چون ہزار نوجوان تھے جو وزیر اعظم عمران ہان صاحب کی کال پر ٹائگر فورس کا حصہ بنے اور سندھ حکومت نے صرف اس بنیاد پہ ان سے کام کرنے سے مازد کر لیا ہے چونکہ شاید یہ پرائم میریسٹر امران ہان صاحب کا انیشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں وہ پاکستان کے نوجوان ہیں ہم بار ہا بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائگر فورس کسی بھی سیاسی وبستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفات میں کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران ہان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند روز میں ان ایک لاکھ چون ہزار نوجوانوں کا ٹائگر فورس میں جو ریجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکنزم میں سندھ کے لوگوں کی حدمت کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے کہ آج جب وزیر اعظم عمران ہان صاحب ٹائگر فورس کے ساتھ حطاب کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے حیبر تک ٹائگر فورس متحرک ہوگی اس کو ذمہ داریاں دی دی جائیں گے اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر دس لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹک کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ یونین کاؤنسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا رلیف کی سرگرمیوں میں حدمات سار انجام دے سکیں تمام ٹائگر فورس کے جو دس لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کیومنیکیشن سرور ڈول پیا گیا ہے آپ تمام ٹائگر فورس کے جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کے کیو آر کورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بیج دی جائے گی جو آپ نے ایپ ڈانلوڈ کی ہے سیٹیزن پورٹل پہ اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ بقیدہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن آفیس میں سے ڈی سی صاحب کے آفیس میں سے ایسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری امانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ دلہ اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے بہت شکریہ سماندار صاحب سے یہ بتاتے ہیں میرا نمو مدد کرم عابد ہے اور میں ایک خبر اکسانی طرح ہے میری جیس سے میں رکھا لکھے میں اچھا یہی پوزیں چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے چار سو چھتاری سرکان ہیں ان کی بیعت پر پاکستان کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام ہیں آپ پارلیمنٹ کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو تائل ایک فوج کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں بہت آئیں اور سیر کی تو بات ہوئی ہے مشترکہ مفادات کو اس نے اجلاعات بھولا کر یہ سارے معاملہ ٹیک کو نہیں کرنے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پنامہ کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پنامہ کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پنامہ کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں اسی طرح میں آپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائگر فورس کی جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بیجا جائے اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلمنٹیرینز شامل ہیں الیکٹڈ ایمین ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں گزشتہ پانچ روز سے ڈیپٹی کمیشنر سیال کورٹ نے پی ایم ایل این کے ایم ای نے جو سیال کورٹ سے ہیں خواجہ محمد عاصف انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائگر فورس میں کام کرنا ہے خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے پانچ روز میں اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر ازلا میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم ایز جیتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے اسی طرح سندھ میں میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پی پس پارٹی کی ہے زیادہ تار ایم این ای ان کے جیتے ہیں زیادہ تار ایم پی ای پی پس پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ٹائگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹی سائز کر رہے ہیں